موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی برینڈ نیو ریسی پی آج کی ریسی پی ہے چکن چومن جو کہ ہم کرنے لگے ہیں تیار اس کے لئے ہمیں چاہیئے شملہ مرچ آدھی پیاز آدھا کٹا ہوا لیسن کے دو جوے آدھی بان گوبی اور تین سے چار آدھت ہری مرچیں اب ہمیں ایک برطن میں پانی ڈالنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور تھوڑا سا اویل ڈالنا ہے اس کے اندر ہم نے سپیگٹیز دوڑ کے ڈال دینی یہ چار سے پانچ منٹ کے اندر بوائل ہو کے پک جائیں گی سپیگٹیز ہماری ہو گئی ہیں بوائل اب ہم نے ان کو تھنڈے پانی میں ایک بار نکال لینا ہے تاکہ یہ آپس میں جڑنا آجائے چاومن کا سپیشل چکن میرینیڈ اس کے لئے ہمیں ایک بول چاہیئے اس کے اندر ہم نے چکن اور ایک چمچ آئسٹر ساوس ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ہمیں چاہیئے تھک سویا ساوس اب اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ کالی مرچ اور ایک چمچ میدہ ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دینا ہے اس کو دس پندرہ منٹ کے لئے میرینیڈ کر دینا ہے یہ بہت اچھا زبردست سا چاومن چکن ریڈی ہو جائے گا اب ہم نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل گرم کیا ہے اور اس میں میرینیڈ ہوا چکن ایڈ کیا ہے یہ یہ چکن ہمارا یہاں پر اچھی طرح سے فرائے ہو رہا ہے یہ بہت ہی مزے دار ہے اس کو آپ ضرور بنائیے گا اور ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے یہ جب اس طرح براؤن کلر کا ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر لیسن ایڈ کر دینا ہے پھر اس کو لیسن کے اندر اچھی طرح فرائے کرنا ہے اب اس کے اندر آنین ایڈ ہوگا اس کے بلکل سمپل سے انگریڈینز ہیں اور بہت ہی مزے دار ہیں ساتھ ہی ساتھ شملا میرچ اور ہری میرچ بھی ڈال دیں اور اب باری ہے بن گوبی کی یہ ہماری ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ان سب چیزوں کو چکن میں فرائے کر لینا ہے جیسے ہی یہ فرائے ہوگا اس کے اندر ایک مزے دار سا فلیور ایڈ ہو جائے گا اب چومن جو ہے گرمے بنائیں گرمے بنانا بہت آسان ہے اس کو اچھی طرح سے بون لیجیے گا یہ ہمارا چومن کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہے اب اس میں وائل کی ہوئی سپیگٹیز ایڈ کرنی ہے یاد رکھیے گا سپیگٹیز وائل کر کے تھنڈا پانی ضرور اس کو لگائیے گا تاکہ یہ جڑے نہ یہ دیکھیں جی ہماری شاندار سی سپیگٹیز ہم نے ایڈ کر لی ہیں اب اس کو بڑے آرام سے آپ نے مسالے میں مکس کرنا ہے یاد رکھیے گا زیادہ اوبائل مت کیجئے گا نہیں تو یہ ایک دوسرے کسا چپک جائے گی اور رجیب سا اس کا ٹیسٹ آئے گا اس میں آپ اوائل اور نمک ضرور ایڈ کریں اسے یہ بہت اچھی بوائل ہو جاتی ہے اب میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر سپیشل سی چومن سوس ایڈ کرنے کا ٹائم ہے یہ آئیسٹر سوس ایک چمچ ایک چمچ چلی سوس اور ایک چمچ ہی تھک سویا سوس اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے دڑا مرچیں چھٹکی اور اس میں آدھا چمچ چیٹ کرنا ہے سر کا اور یہ سوس ہو گئی ریڈی یہ بہت ہی مزے دار ہے یقین جانی ہے یہ سوس اتنی مزے دار ہے کہ آپ خود ٹرائے کریں گے اور بتائیں گے کہ واقعی ہی چومن سوس کی بات ہی الگ ہے اور چومن لورز کے لیے تو یہ بہت ہی مزے دار ریسپی ہے اس کو آپ ضرور بنائیں اور مزے سے کھائیں دوسروں کو بکھلائیں یہ دیکھیں یہ آپس میں بلکل بھی نہیں چپ کی اور یہ بہت ہی زبردست سی پاکی ہے لے جی ہماری چومن ریڈی ہے مزے دار سی اور سپائسی سی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اگری ریسپی تک کے لیے لاف ہے موسیقی 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 موسیقی